والحمد للہ رب العالمين اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وعارک وسلم سورہ الرجرات کی پہلی آیت مبارکہ کا ہم نے کل تجمہ پڑھا جس میں لطلہ ایمان والوں کو خطاب فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں اصلاح کو پتھیں گو بھیل اید اللہ ورسولہی اللہ اور اس کے اصول کے سامنے تم تقدم نہ کرو آگے نہ بڑھو نہ آواز میں نہ کول میں نہ فعل میں کسی کام میں تم آگے نہ بڑھو اور یہ تقدم جس طرح نبی رہی سلام کے سامنے جائز نہیں جو ان کے نائب ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے چنانچہ عام آدمی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی عالم کے سامنے بات کرے اس لیے کہ وہ نبی رہی سلام کا وارش ہے ان کا نائب ہے عالم سے بات کرتے ہوئے ہمیشہ تمیز سے بات کرنی چاہیے اور اگر وہ بات کر دیں تو خاموش ہو جانا چاہیے کچھ نوجوان بچوں کو دیکھیں اگر جزی تعلیم یافتہ ہوتے ہیں ان کو ٹر ٹر کرنے کی عادت ہوتی ہے تو علماء کے ساتھ بحث مواسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس آیت مبارکہ میں ان تمام اکل والوں کو تنبیہ کر دی دئی کہ تم اپنی اوقات دیکھو تم خبردار علواء کے سامنے گفتگون مت کرو جب انہوں نے شریعت کا حکم بتا دیا تو بس تسلیم سر جھکا دو مان لو جو وہ کہہ رہے ہیں اس لیے ہمارے عقابر فتوہ دیا کرتے تھے لیکن جب کسی عالم کا فتوہ آ جاتا تھا بڑے عالم کا تو اپنے قول سے رجوع کر لیا کرتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ اب میں بات نہیں کر سکتا چونکہ وہ اس سے بڑے عالم میں بات نہ کر دیا ہے تو علماء کا اکرام دل میں ہونا ان کی تعظیم کا دل میں ہونا وہ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے بلکہ طلباء کے لئے ایک عجیب علوی نقطہ ہے کہ حدیث جبرائیل میں جب جبریل ایسام آئے اور انہوں نے نبیل ایسام سے پوچھا مطسا قیامت کب آئے گی تو نبیل ایسام نے خوراں جواب نہیں دیا فرمایا مَلْ مَسْئُولُ بِأَنْحَا بِعَالَمَ مِنَ السَّائِلِ کہ جس سے پوچھا گیا وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا حالانکہ نبیل ایسام کے پاس تو علم الاولین والآخرین تھا اتنے علم کے باوجود اللہ کی حبیث صلی اللہ علم نے جبریل ایسام کے علم کی قدر کی اور یہ الفاظ فرما رہی ہے ورنہ ان الفاظ کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی تو ان الفاظ کا کہنا اس بات کی دلیل تھی کہ نبیل ایسام نے اس آیت پر عمل کر گرکا ریا کہ لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَّقُ اللَّهِ یہ جو آگے وَتَّقُ اللَّهِ کا لفظ ہے یہ بندے کو ڈرا دیتا ہے چونکہ اس تقدم سے اللہ فرماتے ہیں تو اللہ سے ڈرو اور اللہ کا تصور کر کے کہ وہ احکم الحاکمین ہے اور خالقِ کائنات ہے مالکِ کائنات ہے بندہ کان پھٹتا ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تقوی ہے نا یہ جیل ہے کہ بندہ جیل کے اندر بند ہو جاتا ہے یہ کھا نہیں سکتے یہ پی نہیں سکتے یہ دیکھ نہیں سکتے یہ بول نہیں سکتے پبنیاں ہی پبنیاں تو علماء نے لکھا ہے کہ ایک ہوتا ہے ایک ہوتی ہے جیل اور ایک ہوتا ہے قلعہ قلعہ میں اور جیل میں فرق ہوتا ہے جیل میں قیدی کو اندر بند کر کے باہر سے تعلیٰ لگا دیا جاتا ہے تاکہ اس قیدی کے شر سے لوگ بچ سکیں اور قلعہ جو ہوتا ہے اس میں بندہ اپنے آپ کو بند کر کے اندر سے تعلیٰ لگا دیتا ہے کہ باہر کے لوگوں کے شر سے میں بچ جاؤں تو تقوی جیل نہیں بلکہ تقوی ایک قلعہ ہے مومن کے لیے جو اس کو شیطان کے دعو سے بچا لیتا ہے اس لیے تقوی کی پابندیاں مجبوری نہیں سمجھنی چاہیے خوشی سے اس پر عمل کرنا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ کا قرب ملے گا اور ہم اللہ کے مقدب بن جائیں گے پھر آگے ایک اور آیت مبارکہ ہے جس میں رفعہ سوت کا مسئلہ ہے کہ اے ایمان والوں تم نے اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کرنی ہے تو اونچی آواز سے بات نہ کرو عام طور پر جب کوئی بتمیزی کرتے ہیں تو اونچا بولتے ہیں ترخ کے بولتے ہیں تو ان کو سمجھا دیا گیا کہ تم عرب کے سردار ہو بگرے ہوئے ہو جاہل ہو تمہیں تمیز نہیں ہے لیکن یہ تمہیں تمیز سکھا رہے ہیں کہ تم جس سے بات کر رہے ہو وہ میرے محبوب ہیں تم ان کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو غلط نہ کرنا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِلْقَوْلِ اور نہ ان کو فکارنا ان الفاظ سے کہ جاہلِ بَعْدِكُمْ لِبَعْدٍ جیسے تم ایک دوسرے کو فکارتے ہو نام لے کے فکار لیتے ہیں نا دور سے تم اس کا فکار بھی نہیں سکتے اگر ایسا کرو گے اَن تَحْبَتَ عَمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعَرُونَ تمہارے عمل ضائع کر دی جائیں گے اور تمہیں اس کا پتہ ہی نہیں چلے گا اب یہاں پر چند باتیں غور طرح ہیں علماء نے لکھا ہے کہ گناہ سے انسان کو گناہ تو ملتا ہے مگر اس کی نیتیاں ظاہر نہیں ہوتی عمومی طور پر اصول یہ ہی ہے ہاں لَا تَبْدِلُوا عَمَالَكُمْ صَدْقَاتِكُمْ لِلْمَنِّ وَالْعَذَا احسان جتلائے گا تو گویا اپنے صدقے کو ضائع کر بیٹھے گا مگر عمومی طور پر ایک بندے نے اگر کوئی گناہ کیا جھوٹ بولا تو اس کی نیتیاں ظاہر نہیں ہوتی لیکن نبی علیہ السلام کے سامنے آواز کا بلند ہونا اتنا بڑا گناہ تھا اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے کیے ہوئے عمل ضائع کر دی جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تو اس گناہ سے عمل ضائع کیوں ہوگے محسن نے اس کی وجہ لکھی کہ تمہاری آواز بلند ہونے سے نبی علیہ السلام کی دل آزاری ہوگی اور نبی علیہ السلام کی دل آزاری اتنا بڑا جرم ہے کہ بندے کے عمال ضائع ہو جاتے ہیں یہ تو چھوٹے جرم نہیں ہیں نبی علیہ السلام کی دل آزاری کرنا ان کو تکلیف پہچانا اگر تم ان کا دل دکھاؤ گے تو تمہارے کیے ہوئے عملوں کو ضائع کر دیں گے وَأَنْتُمْ لَا تَشْوَرُونَ اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا اب آپ غور کیجئے کہ صحابہ کرام امت کے بہترین افراد تھے خود نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر القرور نے کر دیں کہ سب سے بہترین میرا زمانہ ہے اب جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین میرا زمانہ ہے اُس زمانے کے لوگوں کو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے تمہیں فتح بھی نہیں چلے گا تو ہم لوگوں کو پھر کتنا ڈرنے کی ضرورت ہے ہمارے بول چال میں کوئی تھوڑا سا عبض آگے پیچھے ہو جائے تو کتنا ڈرنے کی ضرورت ہے ہم تو آج کے اس دور میں ہیں جب ظلمت یاد ہے اور مشکات نبوت سے بہت بہت کا زمانہ ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تیسری آیت میں فرماتے ہیں اند اللہزین یغضون اسواتہم اند رسول اللہ بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ سے ان کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں غضے بسر کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں کو پست رکھنا نیچے رکھنا اور غضے سوات کا مطلب ہوتا ہے آواز کو پست رکھنا جس طرح ایک تابدار بیٹا اپنے باپ کے ساتھ آہستہ گفتگو کرتا ہے ایک سپاہی اپنے افسر کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے آواز کو پست رکھتا ہے جس طرح ایک شاگرد اپنے استاد کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے آواز کو پست رکھتا ہے یا ایک مریض اپنے فیر کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے آواز کو پست رکھتا ہے اگر ان کے درجات تک اتنا لحاظ ہے تو نمیرے سام کا درجہ تو بہت ہونچا ہے لہذا اے ایمان والو جب تم میرے محبوب سے بات کرنے لگو تو اپنی آواز کو پست رکھو نیچے رکھو اور جو نیچے رکھیں گے اُلَائِكَ اللَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبُهُمْ لِتَقْوَا یہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا تقوی کے لیے یعنی ممتحن اللہ تعالیٰ کی ذات اور امتحان لیا دل کا اور پیسر کا نام تھا تقوی کہ تقوی ہے ان کے دلوں میں یا نہیں تو اللہ نے ان لوگوں کے دلوں میں تقوی کو پایا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَعَجْرٌ عَازِيمٌ ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا عظیم ہے مغفرت کے مراد ان کو دنیا میں بھی انا ملے گا اور عجِ عظیم کے مراد ان کو آخرت میں بھی انا ملے گا یعنی نبی علیہ السلام کے سامنے عدد سے گفتگو کرنیا یہ تقوی کی علامت کی ان کے دلوں میں تقوی تھا اسی ویسے کرتے تھے ناسیحانہ انداز میں یہ بات سمجھائی گئی ہے پھر اس کے بعد بند قمیم کے وہ لوگ جنہوں نے نبی علیہ السلام کو آوازیں دیتیں اخرج علینا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ان کا تذکرہ کیا کہ ان اللہزین ینادونگم برائل حجرات بے شک جو لوگ نزا دیتے ہیں آپ کو حجرات کے باہر سے اکثرہم لا یعکلون ان مجھے اکثر بے اکل ہیں اللہ نے ان کو جانور نہیں تھا بے اکل کا یہ اکل سے خارج ہے ان کی اکل کامی نہیں کرتی ان کے اندر تو اکل کی رتی نہیں ہے اور اکثر ہم کے لوگ کیوں کہا اب سوچئے اللہ تعالیٰ نے کلام میں کتنی احتیاط فرمائی وہ تو علیموں بے ذاتی صدور ہیں وہ تو سب کو بے اکل فرما دیتے ہیں تو بھی ٹھیک تھا مگر اللہ نے پھر بھی اکثر کلام استعمال کیا تاکہ یہ نہ ہو کہ جیسے سب کو یوں کہہ دیا گیا احتیاط فرمای کے ان میں سے اکثر ہیں جو بے اکل ہیں تو اگر اللہ رب اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہوئے اتنا احتیاط فرماتے ہیں تو بندے کو کتنی احتیاط کرنی چاہیے ہم بات کرتے ہیں کہہ دیتے ہیں جیسے سب جاہل ہیں سب صلاح ہیں سب صلاح ہیں ایسے بات نہیں کرنی چاہیے پھر اللہ تعالیٰ شاہد فرماتے ہیں اگر یہ لوگ صبر کر لیتے انتظار کرتے حتیٰ کہ آپ ان کی طرف گھر سے باہر نکلتے ان کی ملخات کی نیت سے گھر سے آتے اس کے مطلب یہ کہ صرف گھر سے نکلنا کافی نہیں ہو سکتے ہیں بندہ کسی اور ضرورت کے لیے گھر سے نکلے تو انتظار کرنے والا اس کو پکڑ نہ لے لحاظ کرے الیہم کا لغ بتا رہا ہے کہ جب وہ اس سے ملنے کی خاطر گھر سے آئے تب وہ ان سے گفتگو کرے چنانچہ ہمارے ہم متحمدسین جو تھے ان کا یہی معمول تھا وہ جب کسی محددس سے روایت لینے کے لیے جاتے تھے تو دروازے پہ جا کر بیٹھ جاتے تھے جب وہ افنی منشاہ سے نکلتے تھے تب ان سے گفتگو کیا کرتے تھے واللہ غفور الرحیم اور اللہ ان پر غفور ہے اور رحیم ہے غفور سے مراج اللہ ان کے دناؤں کو بخشنے والا ہے اور ان پر رحمت کرنے والا ہے یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ جس طرح نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ان کے سامنے آواز بلند نہیں کی جا سکتی تھی ان کی وفات کے بعد بھی اسی طرح ان کی شان ہے ان کا مرتبہ ہے اب بھی آواز وہاں بلند نہیں کی جا سکتی اس لئے جو لوگ ہاں جو میرے پر گئے وہ دیکھیں گے کہ مواجد صریف پر لکھا ہویا ہے یہ آیت لکھی ہوئی ہے آج بھی وہیں حکم باقی ہے یہ نہیں کہ آپ کی وفات کے بعد وہ حکم ختم ہو گیا حکم آج بھی باقی ہے ہم وہاں جا کے شور نہیں مجھا سکتے اونچی آواز سے ناتیں نہیں پڑھ سکتے اونچی آواز سے باتیں نہیں کر سکتے ہمیں اب بھی ان کے عدب کا خیال رکھنا پڑے گا اب یہاں پر ایک اختلافی مسئلہ ہے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بارے میں علماء اہل سنت کے ہیں وہ حیات نبی کے قائل ہیں لیکن بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو حیات کے منکر ہیں ہم ان کو پتھری کہتے ہیں جہاں پتھری کا نام آئے گا آپ سمجھ لیں کہ یہ مماتی بن رہے ہیں اب یہ مسئلہ تو بہت مشکل ہے علماء اہل سنت جانے کا ہے ان مسائل کے اپنے سپیشلس موجود ہیں جیسے مولانا علیاز گھمن صاحب اس مسئلے کے ماہر ہیں اگر آپ تفصیل معلوم کرنا چاہیں تو ان کے پاس بیٹھیں وہ آپ کو پوری تفصیلات بتائیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں حیات نبی کے بارے میں مگر میں چکے ایک طالب علم ہوں تو میں آج کی اس مجلس میں دو عام فہمسی باتیں کرتا ہوں حیات النبی کے بارے میں کہ ہم حیات النبی کو کیوں مانتے ہیں یہ بات ذن میں رکھئے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے قرآن و جید میں ان کی تفصیل موجود ہے اللہ نے ان کی درجہ بندی بھی کر دی کہ انبیاء سب سے ہونچے پھر اس کے بعد صدیقین پھر اس کے بعد شہداء اور پھر اس کے بعد صالحین تو یہ چار انعام یافتہ بننے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ صالحین کو جو انعام ملا تو شہید کو ان سے بڑا انعام ملے گا درجہ اونچہ جو ہوا اور جو صدیق ہے اس کو شہید سے بھی اونچہ انعام ملے گا اور جو نبی ہیں ان کو صدیق سے بھی اونچہ انعام چونکہ وہ سب سے بڑے درجہ والے لوگ ہیں یہاں تک بات آسانی سی سمجھ میں آگئی اب قرآن و جید میں اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب تو بندہ شہید ہو نا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عام بات کہ جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں شہید جائے تم اسے مردہ نہ کہو بَلْ اَحْيَا اُمْ مَلَاكِ لَا تَشُورُونَ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں اس کا شعور نہیں ہے ہم ان کو یعنی مردہ کا لفظی نہیں کہہ سکتے وہ زندہ ہیں اور اس کا شعور ہمیں نہیں ہے اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں بَلْ اَحْيَا اُنْ اِنْ دَرَبِّهِمْ يُرْضَكُونَ وہ تو زندہ ہیں اللہ کے نلزی کو ان کو رزق دیا جاتا ہے تو شہید کا زندہ ہونا قرآن فاق کی آیات سے ثابت ہے اب آپ بتائیے کہ جب شہید کو زندہ ہونے کا انعام ملا مرنے کے بعد بھی تو صدیق اور نبی کا درجہ تو اس سے انچا تو اس کا مطلب ہے کہ امبیاء تو بھی پھر زندگی کا انعام ملتے ہیں نا اور اس کی تصدیق حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْ اَنْ اَنْ اَحْيَا اُنْ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُونَ کہ امبیاء اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں نوازے پڑھتے ہیں تو حدیث سے بھی تصدیق ہو گئی اور قرآن فاق سے بھی بات سمجھ میں آ گئی تو ہمارا عقید ہے کہ نبی علیہ السلام کو اپنی وفات کے بعد بھی ایک حیات نصیب تھی اب وہ حیات کی حقیقت کیا ہے ہم تو ہیں ہی بے شعورے ہمیں کیا بکا چلے گا اللہ فرماتے ہیں وَلَاكِ اللَّهَ تَشْوَرُونَ تمہیں شعور نہیں ہیں تو اس میں بحث کرنے کی کیا ضوط ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے موٹی سی بات ہے کہ بس اندر شہید زندہ ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام بھی زندہ ہیں حقیقت کیا ہے اللہ بہتر جانت ہے یہ وہاں سمجھ میں آ گئی آسان باتیں نہ سمجھنا اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کے بہت سارے آوار ایسے تھے جس میں آپ امت سے مختلف تھے آپ نبی تھے آپ کا درجہ اور تھا امتی صدقہ کھا سکتے اگر فاقہ ہو غربہ تو نبی علیہ السلام کے لئے صدقہ منع تھا امدی کے لئے تحجد کی نماز نفل ہے نبی علیہ السلام کے لئے تحجد کی نماز فرض ہے فلفی آن آدمی آگے دیکھتے ہیں پیچھے نظر نہیں آتا نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں میں جیسے آگے دیکھ رہا ہوتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں ہماری نیند ناکے دے غضو ہے ہم سو جاتے ہیں غضو ٹوٹ جاتے ہیں نبی علیہ السلام کے نیند ناکے دے غضو نہیں تھی آسل سنکھ کے نیند سے آپ کا غضو مبارک نہیں ٹوٹتا تھا تو نبی علیہ السلام بہت سائے معاملات میں امت سے آپ کا معاملہ مختلف تھا امتی کے لئے چار شادیوں کی اجازت ہے اس سے اوپر کوئی نہیں کر سکتا اگر پانچ ہی کرنی ہوگی تو کسی ایک کو طلاق دے اور پھر چاہ اگلی سے شادی کرے مگر نبی علیہ السلام کا اللہ نے ایک وقت میں نو بیویوں کی اجازت ترا فرمائی تھی تو احکام مختلف ہوئے نا امتی کے اور نبی کے لئے تو جیسے احکام مختلف ہیں اسی طرح موت و حیات کا معاملہ بھی مختلف ہے ہماری موت اور ہوتی ہے اور نبی علیہ السلام کی جو وفات تھی وہ بالکل اور تھی ہم اپنی موت پہ قیاس نہیں کر سکتے یہاں غلطی ہوتی ہے لوگوں کو وہ اپنی موت پہ قیاس کر لیتے ہیں اور سمجھتے نہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ السلام کی چنانچہ نبی علیہ السلام کی جو وفات مبارکہ تھی وہ عام بندے کی موت کتنا نہیں تھی عام بندے کی تو وفات ہوتی ہے تو اس کے جسم سے روح کو نکال لیا جاتا ہے حدیث پاتھ میں آتا ہے پھر اس روح کو نیک بندہ ہو تو جنتی پرندے اندر داخل کر دیا جاتا ہے اور وہ جنتی پرندے اللی جین کے اندر پھٹے رہتے ہیں اوٹے رہتے ہیں جنت کی غیرائیں کھاتے رہتے ہیں تو عام بندے سے تو روح نکال لی گئی اور اس کی روح کو جنتی پرندوں کے اندر رکھ لیا گیا تو روح کو ترقی نصیب ہو گئی پہلے خاکی جسم میں تھی اور اب جنت کی مخلوق جو عالی ہے اس کے اندر اس کا بسکن ہو گیا تو عام آدمی کی موت کا تو یہ معامل ہے مگر نبی علیہ السلام کی وفات ایسے نہیں تھی اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مرتع ہے معاذ اللہ یہ بتائیں ان سے پیسٹن یہ کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی روح مبارک کو اگر جسم سے نکالا گیا تو رکھا کہاں گیا اگر کوئی کہے کہ جنت میں رکھا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ جنت افضل ہوئی نبی علیہ السلام کے جسم مبارک تھے حالانکہ عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ نے جتنی مخلوق کو پیدا کیا ہے ان میں سب سے زیادہ آلہ اور اشرف اور بلند مرتبہ مخلوق اللہ کے معبوسوں کا جسم مبارک ہے اس سے درجے میں کوئی چیز بڑھ نہیں سکتی بلکہ علماء دیوبند کا تو یہاں تک عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام جہاں پر مدفون ہے آپ کی قبر مبارک میں جو مٹی آپ کے جسم مبارک کے ساتھ لگ رہی ہے اس مٹی کا درجہ بھی عرش معلہ سے افضل ہے تو اگر جسم مبارک سے روح کو نکال لیا گیا اس روح کو رکھا کہاں گیا بتاؤ بھئی جس چیز کا نام لوگے وہ تو ادنہ ہوگی تو کیا روح کو ترقی ہے بجائے اور اٹھتا تنظلی مل گئی یہ کیسے فوسبل ہے انعام تو ہوتا ہے کہ زیادہ ملے کم نہیں ملتا تو پھر ہم اس کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی مفاتم بارکہ کیسے ہوئی حضرت مولانا قانصر نونوٹی رحمت اللہ نے اس کو بہت پیارے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی جو بھات موارکہ تھی وہ ایسے تھی کہ آپ کی روح کو سارے جسم سے آپ کے قلب مبارک کے اندر سمیٹ کیا گیا تھا اور آپ کا قلب مبارک آپ کے پورے جسم میں سب سے آلہ تھا تو روح کو ترقی مل گئی تھی کہ پورے جسم کی روح کو قلب مبارک جو بہترین مقام تھا اس میں آنے کا موقع مل گیا یہ جو روح مبارک کو قلب میں سمیٹ کیا گیا یہی نبی علیہ السلام کی مفات موارکہ تھی اس کے بعد روح کو پھر پھیلا دیا گیا جسم کے اندر اور یہ نبی علیہ السلام کی مفات تھی روح کو جسم سے الگ نہیں کیا گیا روح کو جسم سے الگ نہیں کیا گیا وہ جہاں تھی وہ وہی نہیں پھر مفات کیسے ہوئی تو حضرت نانو تیرمدہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ایک بلب ہوتا ہے اس میں پورے کمرے پر وشن کیا ہوتا ہے کل کوئی بندہ آ کر اس کے اوپر ایک ڈھکنا رکھ دیتا ہے تو ڈھکنا رکھنے سے پورے کمرے کے اندر اندھیرہ ہو جاتا ہے مگر ڈھکنے کے اندر اسی طرح روشنی ہوتی ہے جیسے پہلے واحد کی تھی تو نبی علیہ السلام کی مفات موارکہ بھی ایسی تھی کہ اللہ نے آپ کو ایک گویا ڈھکنے کے اندر بند فرما دیا آپ کا نور قبر مبارک میں اسی طرح ہے جس طرح آپ کی حیات طیبہ میں تھا اگرچہ جہان میں وہ نور اب محفوظ نہیں ہوتا ڈھکنا اوپر رکھ دیا گیا یہی وجہ تھی کہ نبی علیہ السلام کو صحابہ نے دیکھا تو وہ سمجھتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی حضرت امی علیہ انہیں اپنی زندگی میں ہزاروں لوگوں کو مرتے دیکھا ہوگا وہ مچور آدمی تھے انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تلوار بھی کال لی جو کہے گا کہ نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی میں اس کی گردن روح کہہ کروں گا وہ بچے تھے جو یہ کہہ رہے تھے نہیں وہ سمجھ رہے تھے کہ جو عام بندے کی وفات کی علامات ہیں وہ اب نبی علیہ السلام میں نظر نہیں آ رہی لہٰذا یہ نبی علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی یہ حیات ہی کی کوئی تحفیت ہے سینہ صدیق ایک ورلانو تشریف لائے انہوں نے نبی علیہ السلام کو لیٹے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کو بوسا دیا اور ماتھے کو بوسا دے کر کہا اے اللہ کے نبی آپ اپنی زندگی میں کتنے خوبصورت تھے اور اپنی وفات کے بعد کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں وہ پہچانتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے وفات عام بندے کی وفات نہیں ہوتی یہ کچھ اور طریقہ ہے انہوں نے پہچان دیا اور انہوں نے بوسا دے کر اعلان کر دیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وفات پالی پھر صحابہ کرام کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی تو نبی علیہ السلام کی جو نائب سے صدیق اگرانو کھڑے ہوئے اور انہیں آیتیں پڑھیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ اے لوگو اِنْ قُنْ تُمْ تَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْمَات اگر تم محمد صلی اللہ کی پوجہ کرتے تھے عبادت کرتے تھے تو ان کی تو وفات ہو گئی اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ اللَّهِ يَبُودُ اللہ زندہ ہے اس کو موت نہیں آتکتی تو صحابہ کا اس بات پر اجماع ہو گیا کہ نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات ہو گئی ان کی کہ نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ عام بندے کی تنا نہیں ہوئی عام بندے کی نماز جنازہ کیسے ہوتی ہے لوگ صفحے بانتے ہیں امام آگے کھڑا ہوتا ہے چہار تقبیر نماز جنازہ پڑتا ہے اور نماز ہو جاتی ہے سلام پھر دیا جاتا ہے نبی علیہ وسلم کی جنازہ کی نماز اس طرح نہیں پڑی گئی حدیث پاتھ میں آتا ہے کہ نبی علیہ وسلم کو خجر مبارک کے اندر رکھ دیا گیا تھا اور صحابہ کرام مرد اور عورتیں لائن بنا کر آتے تھے اور نبی علیہ وسلم سے پاس کھڑے ہو کر نبی علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم پھڑتے تھے آپ کی تاریخ کرتے تھے آپ کی بیان تاریخیں کرتے تھے اے اللہ کیبی اسلم آپ نے یہ فرمایا یہ فرمایا یہ فرمایا یہ جو آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پڑھا یہی نبی علیہ وسلم کے نماز جنازہ تھی تو جب جنازہ بھی مختلف ہے اور وفات کی کیفیت بھی مختلف ہے تو موت کی کیفیت بھی پھر مختلف ہوگی نا اس لیے ہمارا علماء اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ وسلم اس وقت اپنے حجرت مبارک میں حیات النبی حیات کی کیفیت میں اب اس کا حیات کی کیفیت کیا ہے ہمیں اس میں بحث کرنے کے ضرورت نہیں ہیں ہماری اوقات ہی نہیں ہیں کہ ہم اس میں بحث کر سکے اور اس کی حدیث سے دلیل بھی ملتی ہے نبی علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دور سے دروشریف پڑھتا ہے تو فرشتہ مجھ تک مہچا دیتے ہیں اور جو قریب آکر دروشریف پڑھتا ہے تو میں خود دروشریف کو سنتا ہوں تو نبی علیہ وسلم حیات ہیں تو دروشریف کو سنتے ہیں اس لیے حیات النبی کے ہم قائل ہیں لہٰذا جو آیت مبارکہ زندگی میں تھی اس آیت مبارکہ کا حکم آج کی وفات مبارکہ کے بعد بھی اسی طرح موجود ہے آج بھی جو بندہ مواجر شریف پہ جائے گا اگر اس کو وہاں سے صلاح کے سلام پڑھنا ہے تو آہستہ آواز سے بات کرے گا لَا تَرْفَوْ أَسْوَاتَكُمْ فَوْقَ سَوْتِ النَّبِي بے مابوب کی آواز سے آواز کو بلند نہیں کر سکتے اب یہاں کسی طالب علم کے ذہن میں بات آتی ہے اللہ نے تو آواز بلند کرنے کا حکم دیا کیا آواز کو برابر کر سکتے ہیں ذہن میں خیال آجاتے ہیں نجیب تو علماء نے لکھا نہیں برابر میں نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهَرِ بَعْدِهُمْ لِبَعْدٍ اس کا مطلب یہ کہ برابری کا جو منع ہے وہ تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ سے منع ہو گیا لَا تَرْفَوْ سِتْوْ رَفَيْسَوْتْ کو منع کر دیا گیا اور برابری کو منع لَا تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ سے کر دیا گیا تو برابری بھی نہیں کر سکتے ہاں ایک طریقہ باقی لے گیا آواز کو پست رکھنا لہذا آواز کو پست رکھ کر گفتگو کی جا سکتی ہے اس لئے صحاب اکرام اس آیت کے اُترنے کے بعد بہت پریشان ہو گئے حضرت عمرہ نے اتنا آہستہ بولتے تھے کہ آواز سمجھ میں نہیں آتی تھی نبیہ علیہ السلام کو کئی مرتبہ فرمانا پڑتا عمر تمہاری بات سمجھ نہیں آئی تو تھوڑا اُنچا بولو اتنا آہستہ بولتے تھے اور ایک صحابی تھے صحابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نو وہ قدرتن رفیع الساوٹ تھے اُنچی آواز والے کئی لوگوں نے اُن آواز بہت بلند ہوتی ہے اُن کے آواز بہت بلند تھی جب ہی آئے ستری تو اُنہوں نے اپنے ہاتھ کو گھر کے کمرے میں بند کر لیا کئی دن نبیہ علیہ السلام سے ملکات نہیں ہوئی تو نبیہ علیہ السلام نے پوچھا ایک صحابی سے کہ صحابت کیسے اب جاؤ اور دیکھو کہ وہ کیوں نظر نہیں آیا کشنینوں سے اُنہوں نے جا کے دیکھا کہ وہ تو کمرے میں اپنے آپ کو بند کیا ہوا ہے اور اُنہوں نے اپنی بیوی کو کہا تھا اس کے دروازے کو تم کیل ٹھوک دو اس لیے کہ میری آواز بلند ہے اور میں تو زندگی میں کئی مرتبہ ایسے گفتو کی ہوگی کہ میری آواز نبیہ علیہ السلام کی آواز سے بلند ہو گئی تو اب تو صحابت بن قیس جہنمی ہو گیا رو رہے ہیں رو رہے ہیں اور کمرے کے اندر بند ہے نبیہ علیہ السلام نے فرمایا صحابت قیس کو میرے طرف سے جنت کی بشارت دے دو اور اس کو کوئی ایش حمیدہ و میت شہیدہ کہ صحابت تم اچھی زندگی گزارو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت پر موت عطا فرمائیں گے اور تمہیں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے تو صحابہ کرام کی عدد کا یہ حال تھا کہ نبیہ علیہ السلام نے گفتگو کرتے ہوئے ان کی آوازیں اترہ پسکو جاتی تھی تو ایک تو آواز کو پسک رکھنا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عضبت کو سامنے رکھتے ہوئے بلندی کو سامنے رکھتے ہوئے اور دوسرا اگر ہم ایک دوسرے کو نام لے کر فکارتے ہیں تو نبیہ علیہ السلام کو نام لے کر فکارنا اس کی اجازت نہیں تھی کہ جاہرے بادکم لبادن تم ایک دوسرے کو نام لے کر فکارتے ہونا عبداللہ ادھر آو ابراہیم ادھر آو اسمائیل ادھر آو نہیں تم ایسے نہیں پکار سکتے میرے محبوب کو ہم تو مخلوق ہیں امتی ہیں اللہ رب العزت جو مالک کائنات ہیں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے میں ان کے احترام کا بہت خیال رکھا ہے دیکھئے قرآن مجید میں اللہ نے مختلف انبیاء کو پکارا ان کا نام لے کر پکارا یا داود یا موسیٰ یا عیسیٰ یا ابراہیم یا ذکریہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں اللہ ان کا نام لے کر ان کو پکارے ہیں لیکن نبی علیہ السلام کو جہاں پکارنے کا وقت آیا تو اللہ نے نبی علیہ السلام کے القاب سے ان کو پکارا یا ایوہ الرسول یا ایوہ النبی اللہ نام لے کر بھی تو پکار سکتے تھے مگر نہیں اللہ نے ان کے نام لے کر پکارنے کے وجہ ہے ان کے القاب لے کر پکارا یا ایوہ الرسول یا ایوہ النبی اور کہیں پر فرمایا یا ایوہ المضمل یا ایوہ المدسر تو جب اللہ ان کو پاڑنے میں اتنا ان کا اکرام فرما رہے ہیں تو بندوں لوگ اتنا اکرام کرنا چاہیے اللہ نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا شان عطا فرمائی اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء تھے آپ صرف ہم امتیوں کے نبی نہیں تھے بلکہ جتنے انبیاء آئے ان کے بھی آپ نبی تھے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا خَدَ اللَّهُ مِنْسَا خَنْ نَبِيِّينَ اور جب اللہ نے انبیاء سے اس بات کا اہد لیا کہ جب میرے محبوب آئیں گے تم ان پر ایمان لانا تصدیق کرنا تو انبیاء سے تصدیق ان کے اہد لیا جا رہا ہے آپ امام الانبیاء اس لیے جب آپ مراج پر تجیب سے جانے لگے تو جبرئی اسلام نے آپ کو آگے ہونے کا اشارہ کیا تو نبیر اسلام نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی آپ امام الانبیاء ہیں نبی الانبیاء ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی اور ہمیں حکم دیا کہ تم ان کی عزت کرو اور قدر کرو وَتُوَذِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُو تم ان کی عزت کرو تم ان کا اکرام کرو ہمیں قرآن حکم دے رہا ہے اور جب ہمیں قرآن حکم دے رہا ہے اللہ حکم دے رہے ہیں تو سوچئے ہمیں نبی رہی سلام کا کتنا اکرام کرنا چاہئے اس لیے بفتگو کرتے ہوئے اپنی آواز کو پس رکھنا یہ نبی رہی سلام کی شان کے مطابق تھا اور صحابے کرام اپنی آواز کو پس رکھا کرتے تھے پھر ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے دلوں میں تکوہ ہے جو اپنی آواز کو پس رکھتے ہیں اس لیے ان کو دنیا میں مفرد ملے گی وَعَجْرٌ عَظِيمٌ اور آخرت میں ان کو بڑا عجر ملے گا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوْ اگر لے لوگ صبر کر لیتے ہیں یہ بنو تمین کے لوگ جو آئے تھے عجر نے آکے انچے انچے پکارنا شروع کر دیا تھا اگر یہ بے عقل لوگ کم فہم لوگ انتظار کر لیتے حتیٰ کہ اللہ کے محبوب خود تشریف لے آتے تو یہ بات ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتی وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمٌ اللہ غفور ہے اور اللہ رحیم ہے اس میں اللہ نے دو لوگ جس سے مال فرمائے ہیں غفور کا اور رحیم کا محطر نے لکھا اس میں حکمت ہے کیوں؟ کہ یہ نئے مسلمان ہونے والے تھے تو اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ غَفُورُ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اے ایمان والو جب اللہ ان کے بتملجی کو معاف کر رہا ہے تم بھی بڑا دل کرو تم تو پرانے مسلمان ہو تم بھی رحم کھاتے ہوئے ان کے ان قصوروں کو معاف کر دو لہٰذا اللہ نے بنو تمیم کی اس گتاقی کو معاف کرنے کا اعلان بھی ساتھ فرما ریا یہ جو پانچ آیات تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کو واضح فرمایا اور ان کے ساتھ تعامل کو کھولا تو دیکھئے ایسے خبصر لوگ ایسے لوگ جو جاہل تھے جو کسی کو کچھ سمجھتے نہیں تھے ان کی گردنوں کو چھکا دیا ان کو ٹھکا دیا کہ اگر تم نے بات کرنی ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے تو تم تمیز کے ساتھ بس آواز کے ساتھ گفتگو کرو یہاں تمہاری سرداریاں ہی چلیں گی یہاں تم اگر اپنے آپ کو جھکاؤ گے تو تب تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی لا تقدمو بین ید اللہ و رسولہی میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو اور کوئی عالم ہے تو جب تک وہ گفتگو نہیں کرتے تم از خود گفتگو کا آغاز مت کرو یہ بھی تقدم ہوگا انتظار کر خاموش بیٹھے لو چنانچہ ہمارے اقابر گھنٹوں خاموش رہتے تھے اور ان کے شاگرد ان کے سامنے خاموش بیٹھے رہتے تھے کوئی بات نہیں کرتے تھے آج کل تو مزاج ہی بگڑ چکے ہیں اور جی ہم آئے تھے اور ہم سے انہوں نے بات ہی کرنا پسند نہیں کی حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ شیخ کی خاموشی میں سالک کو زیادہ فیض ملتا ہے بنسبت شیخ کے تقلم میں اور اسی میں اسی آیت میں وہ مسئلہ بھی شامل ہے کہ بعض سالکین آکے کہتے ہیں جی حضرت میں اگلا سبق شروع کر دوں بھئی آدار میں سے یہ ہے کہ اپنا جو سبق آپ کر رہے ہیں آئیں اور اس سبق کی کیفیات بتائیں اس سبق پہ میری یہ کیفیات ہے میں اتنا کرتا ہوں یہ کتنا ہوں اگر اس کے بعد وہ خود کہیں کہ اگلا سبق پڑھ لو تو اگلا سبق پڑھ لیں اور اگر وہ خاموشی اختیار کریں اس کا مطلب اس سبق کو اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تو خاموشی سے مضبوط کریں اسرار کرتے ہیں حضرت اب میں اگلا سبق پڑھ لوں مواقع دھونتے ہیں کہ کس موقع پہ ہم کہیں گے تو حضرت ہمیں کہہ دیں ہاں اچھا گا سبق پڑھ لو لا تقدم بین ید اللہ و رسولہی میں یہ چیز بھی شامل ہے تو دیکھو پانچ آیتیں تھیں انہوں نے ہمیں نبیر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی سمجھا دی اور محدثین اور فقہہ کی شان بھی سمجھا دی اور پھر ان کے بعد اولیاء اللہ کی شان بھی سمجھا دی جو اللہ کے نیک بندے تھے ان کی بھی شان سمجھا دی استاد کی بھی شان سمجھا دی ماں باپ کی بھی شان سمجھا دی اپنے بڑوں کی بھی شان سمجھا دی ایک چند آیات میں کتنے وسیع وزمون کو اپنے اندر سمیٹ لیا اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے معاملے میں بندہ دیوانہ بن جائے تو بھی جائز ہے مگر نبی علیہ السلام کے بارے میں بہت محتاط رہے ہیں با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار اللہ کے ساتھ دیوانے بھی بن جاؤ محبت میں تو اللہ معاف کر دے گا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت عدب کا خیال رٹھو ذرا سی بی عدبی ہو گئی تو احمال ضائع ہو جائیں گے سارے سارے امام اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی حدمت میں جب حاضر دیتے تھے سلام پیش کرنے کے لیے تو مواجع شریف پہ آگے نہیں جاتے تھے بابو سلام سے داخل ہوتے تھے اور تھوڑا سا آگے جا کر وہیں کھڑے ہو کر دور سا ہی سلام پڑھ لیا کرتے تھے لوگ پوچھتے تھے کہ آپ قریب نہیں جاتے تو فرماتے تھے کہ مجھے در لگتا ہے مجھ سے کوئی بے عدبی نہ ہو اور میرے عمل کہیں بھائی نہ ہو جائیں امام صاحب اتنی احتیاط کرتے تھے علامہ اقوال نے خوصورت شیر لکھا عدب گاہیست زیر آسمان از عرش نازکتر عدب گاہیست زیر آسمان از عرش نازکتر یہ آسمان کے نیچے ایسی عدب گاہ ہے کہ عرش بھی زیادہ نازک ہے نفس گم کردہ میں آئے جنید اور بایزیدی جا جنید اور بایزید بھی اس جگہ پڑھاتے ہیں تو ان کے سانس گند ہو جاتے ہیں عدب کی وجہ سے سانس بھی نہیں لیتے کہ سانس کی آواز بھی بلند نہ ہو جائے اس لیے نبی علیہ السلام کی خدمت میں سلام کے لیے حاضر ہو تو انسان بہت ڈرکتا ہوا بہت ڈھبراتا ہوا ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری کسی بات کی وجہ سے ایزا نہ پہنچے اس لیے صحابہ اکرام اپنے زمانے میں مسجد نبی میں شور نہیں کسی کو کرنے دیتے تھے حضرت علی رجلہ عنہ دروالے برمانے سے مسجد نبی کے تو انہوں نے دروالے برنانے والے سے یہ معاہدہ کیا کہ تم مسجد کے دروالے حرم کی حدود سے باہر بناو گے جو تھک تھک کرنی ہے وہاں کرو گے اور یہاں آ کر صرف فٹ کر دو گے آواز نہیں آئے گی یہ حضرت علی اللہ نے معاہدہ کیا تھا کہ اتنے بھی آواز بلندنو اور سیدن عمر اللہ کے بارے میں آتے ہیں اور بعض کتابوں میں حضرت امام مالک کے بارے میں لکھے ہیں انہوں نے دو بندوں کو مسجد نبی میں انچی آواز سے گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ان کو بلایا حضرت علی اللہ نے پوچھا تم کون ہو ان کا جی ہم اہل طائف ہیں اور یہاں پر زیارت کے ہی آئے ہیں عمر اللہ نے فرمایا اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تمہیں در اتنی سزا دیتا کہ تمہارے چہرے صرف کر دیتا یعنی مار مار کے تھپ کر تمہارے چہرے صرف کر دیتا تم اللہ کے محبوب کی مسجد میں آواز بلند کر رہے ہو اور مرینہ کے رہنے والے ہو کیونکہ تم مرینہ کے رہنے والے نہیں تمہیں عذاب کا نہیں پتا اس لیے میں تمہیں معاف کر رہا ہوں یعنی صحابہ اکرام کو مسجد نبی میں آواز کا بلند کرنا ویسے ہی پسند نہیں تھا نبی علیہ السلام کے عدب کیوں جیسے لَا تَرْفَوْ أَسْوَاتَكُمْ فَوْ قَسَوْتِ النَّبِي اور نبی علیہ السلام کو ہم ایسے نہیں پکار سکتے جیسے ایک دوسرے کو لوگ پکارتے ہیں اب آپ بتائیے کہ قرآن کہہ رہے کہ میرے محبوب کو تم پاس کھڑے ہو کہ بھی اس نے نہیں پکار سکتے اور کئی لوگ ہیں جو یہاں پر مجلسیں سجاتے ہیں اور نبی علیہ السلام کو یہاں سے پکارتے ہیں یا رسول اللہ یا ربیب اللہ بھئی وہاں سے پکارنا تو جائز نہیں قرآن کہہ رہے تو یہاں سے پکارنا کہاں سے جائز ہو گیا سمجھ نہیں ہوتی اس لیے وہ ایسے گستاخی کر بیٹھتے ہیں ورنہ بیچارے ہیں تو محبت کرنے والے مگر یہ یاد رکھنا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت میں انسان کی مستی نہیں چلتی اللہ کے ساتھ چل جاتی ہے حضیث پاک میں آتا ہے بنی اسرائیل کے ایک چرواہا تھا وہ ایک مرتبہ بیٹھا دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ میں نے سنے آپ کی کوئی بیوی بھی نہیں آپ کے کوئی بچے بھی نہیں کوئی خدمت کرنے والا نہیں اے اللہ کبھی تو میرا مہمان منجا میں آپ کو پکا کے کھانا بھی کھلاؤں گا اور میں سر بھی دباؤں گا پاں بھی دباؤں گا اور میں آپ کی خود خدمت کروں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا تو اموں نے اس چرواہے کو ٹوکا اور اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے پاک ہے اس کو بیوی بچوں کی کوئی ضرورت نہیں اس کی بلندی بہت زیادہ ہے تو وہ ڈڑ گیا اور خاموش ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے وہاں سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی نادل فرمائی اے میرے پیارے پیغمبر اسلام کہ میں نے تجھے وصل کر دن آم دی نے برائے فصل کر دن آم دی میں نے تجھے بندوں کو جوڑنے کے لیے بھیجا تھا بندوں کو توڑنے کے لیے نہیں بھیجا تھا تو نے سمجھا دیا وہ ڈڑ گیا جو محبت میں موسیٰ گفتگو کر رہا تھا نہیں کر رہا وہ تو دیکھیں اللہ سے محبت میں انسان ایسی دیوانگی کی بات کر لے تو چل جاتی ہے لیکن نبی علیہ السلام کے ساتھ لیمٹ میں رہنا پڑے گا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو واضح فرمانا تھا تو اللہ نے فرما دیا دیکھو اس معاملے میں میں اونس نیچ برداشت نہیں کروں گا اس لیے بات کرتے ہوئے ہمیشہ عدب کے ساتھ بات کرنی چاہیے ہمیشہ بہت عدب سے نام لینا چاہیے بہت محبت سے بہت پیار سے اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیں ان کی عزت اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین